موسیقی عزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمدین وعلی سیدنا محمدین بیتدیکل لزراتی میاتا الفال فی مالا پہلے دوستو کیسے آؤں گزشتہ کافی سارے جو میں نے کچھ ویڈیوز یا لیکچر جو ہے ڈیلیور کی ہیں وہ ٹرین سے مطلقہ کی ہیں لیکن آج جو اس ٹوپک کے طرف بڑھ رہا ہوں وہ ہے چلتی ہوئی ٹرین میں مجرہ پارٹی یا ڈانس ہوا کچھ یوں کہ چودہ اگس دو ہزار بائیس کو ایک ٹرین بہت اچھے طریقہ کار سے چودہ اگس کی مناسبت سے سجائی گئی اور اس جو تیز گام ٹرین تھی یہ کراچی سے لاہور براسہ راول پنڈی آ رہی تھی نیجی کونٹیکٹر نے اس ٹرین کے اندر مجرہ کروایا اس میں اس وقت فیملی بھی موجود تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور جو اس ٹرین میں جو ایل سی ڈی نظب تھی اس ایل سی ڈی پر بھی فوش قسم کے غیر مناسب جو ڈانس کے گانے تھے وہ چلائے گئے یعنی ایک فیملی ماحول کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اصل میں ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا ہم کس طرف ہمارا معاشرہ کس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے ماضی میں عید قرباء کے حوالے سے جب شامیانی لگائے گئے اور ایک بڑا اچھا سا ساتھ سترہ محول بنائے گیا قربانی کے جانور لائے گئے یہ میں منڈی کی بات بتا رہا ہوں جہاں پہ قربانی کے جانور لائے گئے وہاں پر بھی مجرہ کروایا گیا قربانی کے جانور کے سامنے ایسا کیوں ہو رہا ہے لوگ اخلاقی پسی کی طرف کیوں جاتے جا رہے ہیں اصل میں ہم لوگ اپنے لیڈرز کو فالو کرتے ہیں اسی چودہ اگرز دو ہزار بائیس کو ہمارے ملک کے وزیراعظم نے جو چودہ اگرز کا فنکشن کروایا کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بائیس کروڑ روپے کے خطیر اخراجات آئے ہیں سوری اگر میں اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں بول پایا تو سیونٹی فائف بائیس نہیں سیونٹی فائف کروڑ روپے کے اخراجات اس فنکشن کے اوپر آئے ہیں جس میں انہوں نے ایک بڑا ایک اچھا سا مجرہ کروایا جب ہمارے ملک کے وزیراعظم صاحب اچھا اور اس میں بہت سارے ایم پی اے ایم این اے وزراء جو ہے بہت سارے سیاسی لوگ اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے تھے دینی فضل ایمان صاحب کے بیٹے وہ بھی بیٹھے تھے دینی لوگ بھی بیٹھے تھے ان سب نے یہ مجرہ ہی کہوں گا یہ سب مجرہ دیکھا تو جب ہمارے بڑے ایسا کریں گے تو ان کی تقلید کرتے ہوئے جو نیجی کنٹریکٹر تیزگام کا تھا اس نے بھی ایک ایسا ہی مجرہ ٹرین میں کروا دیا اگر ہم ماضی میں چھوڑا سا ماضی قریب میں جائیں تو ہمارے ایک بڑے ملک کے بڑے سیاستدان کے سیاستدان کے بیٹے کی شادی تھی اس میں ہمارے سیاستدانوں نے گانے بھی گائے کچھ نے ڈانس بھی کیا تو جب ہمارے سیاستدان اس طرح کا معاملات کریں گے اور اس کو اوپن کر دیں گے تو پھر جو نیچے کے جو لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی معاملہ کر دیا اور وہ ایسے ہی معاملات کے طرف پھر ہم بڑھتے چلے جائیں گے ضرورت اس چیز کی ہے ایسے لوگ جو کہ خود کو لیڈر یا جو پبلک پرابرٹی ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات ایسے رکھیں وہ کچھ ایسے کام کریں کیونکہ ان کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں جیسا وہ کریں گے ویسا ہی پیچھے کے لوگ بھی ان کے آنے والے لوگ جہاں وہ بھی کریں گے چھوٹا سا واقعہ سناوں گا ایک بار ایک بادشاہ اپنی سلطرت میں کسی جگہ سے گزر آتا اس نے دیکھا کہ رستے میں ایک انار کا باغ ہے اس کا وہ انار دیکھ کر دل للچایا اور اس کا دل چاہا کہ وہ ایک انار لے کے وہاں سے کھا لے توڑ کر کھا لے لہٰذا اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ یہ کس کا باغ ہے پتہ چلا یہ افلانے صاحب کا باغ ہے بادشاہ نے کہا اس کو بلاو ہم اسے ایک انار توڑ کر یا دو تین انار توڑ کر کھانا چاہتے ہیں وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ بادشاہ ہیں آپ کی سلطرت ہے آپ توڑ کر کھا سکتے ہیں بادشاہ نے کہا نہیں آپ اس صاحب کو بلاو ہم اس سے بقاعدہ پرمیشن لے کر اجازت لے کر پھر یہ انار توڑیں گے میں ایک دو تین انار یہاں سے توڑ کر بغیر مالک کی رضا مندی کے اس سے پوچھے بغیر لے کر چلا جاتا تو میرے پیچھے جو آنے والی فوج آیا میرے ساتھ جتنی بھی فوج ہے ان سب نے بھی اسی طرح سے توڑ لینا تھا اور ہونا کیا تھا کہ باغ اجڑ جانا تھا سو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو لوگ جن کی ہم تقرید کرتے ہیں جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں کہ وہ اپنے اتوار کو سمارے ہیں اگر ان کے اتوار ان کے تہیں درست ہوں گے تو جو قوم ان کو فالو کر رہی ہے ان کے تہیں بھی درست ہوتے چلے جائیں گے اینیہاو آپ جو وزیر ریلوے ہیں خواجہ ساد رفیق صاحب انہوں نے اس چیز کا نوٹس لے لیا ہے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہے شامل تفتیش کر لیا ہے تفتیش ہو گی اس کے بعد ان کا کانٹریکٹ بھی کینسل کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو ان کے ساتھ کارنون کے مطابق معاملہ ہوگا جو سزا بنتی ہوگی من کو دی جائے گی سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر کسی اچھے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا لائرز آف پاکستان لائرز آف دی ورڈ کو میرا سلام اللہ حافظ موسیقی